سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے جی ڈی بی کا چھے آشاریا نو فیصد بنتا ہے صرف پیٹرولی مسنوات پر ٹیکس کا فرق تقریباً دس خرب روپے ہے دوسری جانب وزیر آزم شہباز شریف اقتصادی رابطہ کمیٹی کی تشکیلیں نو کرتے ہوئے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کو اس کی سربراہی واپس دے دی گئی ہے جبکہ جمعہ کو کابینہ ڈیویجن کے جاری کردہ نوٹفیکشن میں کہا گیا تھا تاکہ وزیر آزم خود دو کمیٹیوں کی سربراہی کریں گے یہاں سوال یہ کہ اسحاق دار اہد چیمہ محسن نقفی محمد اورنگزیب سمیت غیر منتخب لوگوں کو کابینہ کی اہم کمیٹیوں کا سربراہ بنا کر کیا پیغام دیا جا رہا ہے اور وزیر آزم نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کی سربراہی کا فیصلہ واپس لینے کی پسے پردہ وجوہات کیا ہیں اور وزیر آزم شہباز شریف اس وقت کتنے با اختیار ہیں یہ سوالات ہمارے سامنے موجود ہیں ان کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے پینلس سے تعرف میں کروا دیتی ہوں ہمارے ساتھ نظیر لقاری صاحب کراچی سٹوڈیوز میں موجود ہیں احتشام الحق صاحب اسلام آزم سٹوڈیوز سے ہمیں جوائن کریں ڈاکٹر دانش ہمیں ویڈیو لنک کے ذریعے شہزادہ تلفکار صاحب کوئیٹا سے ویڈیو لنک کے ذریعے ہمیں جوائن کریں آپ سب کا بے حد شکریہ احتشام صاحب کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ساری سٹوڈیوز میں یہ جو اقتصادی رابطہ کمیٹی کس طرح براہی واپس لینے کا ایک سب سے پہلے اس کو ایڈریس کریں گے ہم دیکھیں اب یہ بات کر رہی تھی آمنا تو بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جس وقت لیڈر پسے منظر پیش منظر سے جو لیڈر سامنے سے ہڑ جاتے ہیں تو پسے منظر جوانا وہ تبدیل ہو جاتا ہے تو یہاں پہ بھی یہ ہوا ہے نواشی صاحب کے ساتھ کہا یہ جا رہا ہے اسلام آدمے کہ دوسرے مرتبہ ہاتھ ہوا ہے پہلی مرتبہ جب آتے آتے ان کو بنایا ہے فیصلہ کیا گیا کہ جی اگلے وزیراعظم وہ ہوں گے وہ نہیں بنے تو اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ بڑا ایک سٹرانگ ان کا پوائنٹ تھا کہ عساق دار صاحب کو وزیر خزانہ بنائے جائے لیکن پھر آپ نے دیکھا کتنی شدید مخالفت ہوئی پارٹی کے اندر ہوئی پارٹی کے اندر سے بیس ہوئی سولہ ماہ کی کارکردگی پی ڈی ایم کی زمیدار ان کو ٹھرائے گیا پیپلز پارٹی سخت ان کے مخالف تھی آئی ایم ایف نے کہا تھا کسی صورت میں ہم برداشت نہیں کریں گے یہ اس طرح کے الفاظ استعمال کیا گیا آپ کو یاد ہے کہ آئی ایم ایف اتنا نراض تھا کہ پھر جنیوہ میں جب آئی ایف کی ہیڈ سے چیف سے ملاقات کی خود جا کے شواشی صاحب نے تو پھر معاملات آگے چلیں ورنہ تو تیار ہی تھے کہ نہ صرف یہ موجودہ پروگرام کو کنٹینیو کرائیں بھر اگلے پروگرام پر بات کرنے کے والے سے اب جو اندر سے اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ سوچا ہمیشہ یہ ہوتا ہے آمنا کے ہمارے جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان کا ایک بہت بڑا جس کو کہتے ہیں ویسٹر انٹیس ہوتا ہے انڈسٹری سے تعلق جن کا ہے اور اس کا ذرا سے تعلق ہے وہ ای سی سی کی میٹنگ میں بڑے بڑے فیصلے کرواتے ہیں اور یہ تیہ ہوا تھا آئی سائی ای سی کی میٹنگ میں کہ جی یہ اس طرح کی باتیں نہیں چلیں گی اور یہ جو انا فیصلے کسی اور انداز نہیں ہوں گے اسی لیے محمد اور انگزیف کو لائے گیا اور پھر کہا جا رہا ہے کہ جو اطلاعات میری ہے کہ ایک قسم کا نراضگی کا اظہار کیا گیا کہ یہ ای سی سی کی سرورائی تو میرے پاس ہوتی ہے میں مزیر خزانہ کے پاس ہوتی ہے کہا گیا کہ جی ایک زمانے میں شوکردیس صاحب پرائمیسٹر تھے انہوں نے بھی کچھ عرصے کے لیے رکھی تھی بھئی وہ زمانہ اور تھا مشرف کا تھا ڈکٹیٹر شپ تھی وہاں پہ تو یہ نہیں ہو سکتا اب لوگوں نے بیعث کی ہے کہ جی الیکٹڈ کمیٹیز کا سروراہ ان الیکٹڈ کیسے ہو سکتا ہے افدار صاحب تین کمیٹیوں کے سروراہ بن کے ویڈ گئے تھے جی صاحب بنایا گیا اور میری اطلاع یہ ہے کہ پرسو رات کو یہ پسلہ اٹھایا گیا ہے اور رات کو یہ بڑے آدمی کو جگا کے بتایا گیا ہے کہ یہ ہو رہا ہے تو اس کے بعد سے مہین سے آرڈر کیا گیا ہے کہ نتھنگ ڈوئنگ سو بھائٹ کے پرائمیسٹر صاحب یہ فیصلہ کو چین کریں گے وہی وہاں چین کر دیا گیا پرائمیسٹر صاحب خود بھی شاید یہ نہیں چاہتے تھے لیکن کہا جاتا ہے کہ نوازشی صاحب کا بڑا دباؤ تھا کہ جی صاحب دار صاحب کو لائے جائے اور انہاں دیکھیں نہ آپ مجھے بتائیں ایک صاحب میسٹر کا کیا کام ہے نچکاری کمیٹی کی وہ سربراہی کرے گا اتنا کونسٹر کم انٹریسٹ بنتا ہے لہذا یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہو جس کے بعد اس کو تبدیل کرنا پڑا اور پھر دیکھیں دو باتیں محمد عرنگل صاحب کا واپس ای سی سی کی ملی کیئرمنشپ وہ اس کو دیکھیں گے چھے وزارتیں اس میں امپورٹنٹ ہوتی ہیں تجارت ہے اس کے بعد فرانس میسٹری ہوتی ہے پھر اس کے بعد سٹیٹ بینک کے نماندے بھی اس میں ہوتے ہیں پھر پٹرولیم اس میں ہوتی ہے پھر اس کے بعد آپ کا اپنا منصوبہ بندی کیا وزارت ہوتی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑے بڑے فیصلے انہوں نے کرنے اس روشنی میں کرنے ہیں کہ بھئی اب ہمارے پاس غلطی کی وجائش نہیں ہے گڑا سخت امتحان ہے ذرا سی غلطی کریں گے وہی للے تللے تو بات نہیں بنے گی تو اسی کانٹیکسٹ میں ان کے ساتھ یہ ہوا ابھی دیکھیں جس کا بھی آپ ذکر کر رہی ہیں ففٹی ایٹھ کھرہ روپے آج ہونا جس کا اصحاب ہی نہیں پیدا چلا کہ پٹرولیوں میں دس کھرہ روپے نکل جاتا ہے کدھر جاتا ہے پیسہ تو میرا خیال ہے یہ اب آگیا کاؤنٹ ڈاؤن کا وقت آمنہ اس پر وہ کہا جا رہا ہے کہ دو آر ڈائی والی بات ہے اگر آج ہم یہ کڑے فیصلے نہیں کریں گے تو بات نہیں بنے گی لہٰذا یہ جو لوگوں کا غیر ضروری رول جس میں نوازشی صاحب چاہتے تھے ساگدار کو سامنے رکھنا وہ ان کو اٹھایا گیا ہے کچھ لوگ کہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی اگلے فیض میں جب پیپلز پارٹی آ جائے گی اور کہا جا رہا ہے کہ جی زرداری صاحب کو کہا جا رہا ہے پائیں تو ہو سکتا ہے کہ پھر اب تھوڑے دیر کے لیے محمد ارنگ سے ایرونگ دیکھ صاحب کو بھی اٹھایا جائے اور اس پر وہ کہا جا رہا ہے نبیر صاحب کو فانس منسٹر بنائے جائے گا چلے وہ نہ بھی ہو تو مین وزارتیں جب لیں گے تو میرا خیال ہے وہ لفظ سوز کیا جا رہا ہے کہ بیلنس ہوگا پی ایم 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 اپنی مرضی نہیں کر سکے گی پی ایم 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 رو رہے ہیں کہ یہ ہماری کیسی حکومت ہے کہ جو دو وزارتیں ہمارے پاس وزارتیں داخلہ ہمارے پاس نہیں ہیں اور فانس منسٹری نہیں ہے اس سارے سیناریو کو دیکھا جائے تو میرا خیال ہے دو ہفتوں میں بہت بڑا سیٹ بیک ہوا ہے اب اس کو کیسے انڈو کرتے ہیں آگے چل کے ویسے تو فورٹ آؤ کرتے ہیں جی روک صاحب آپ کا اس سارے معاملات پر کیا تجزی ہے اس وقت دیکھیں اقتصادی رابطہ کمیٹی جو ہے جس کو ایکنومک کورڈینیشن کمیٹی ای سی سی کہتے ہیں یہ وفاقی کابینہ کے بعد کابینہ کی سب کمیٹی جو سب سے پاورفل ہے پیسے تو نچکاری کمیٹی بھی ہے اور پناہ کمیٹی بھی ہے لیکن جو سب سے پاورفل کمیٹی ہوتی ہے وہ اقتصادی رابطہ کمیٹی ہوتی ہے جس میں جو منسٹرز ہیں وزیر خزانہ ہوتے ہیں وزیر اقتصادی امور ہیں وزیر تجارت ہیں وزیر پیٹرولیم ہیں وزیر منصوبہ بندی ہیں وزیر توانائی ہیں اس میں ایک گیپ ہے ضرور ہونا چاہیے تھا ان کو بھی ایک میریسٹری اور ہونی چاہیے تھی اور وہ تھی انڈسٹریز اور پروڈکشن وہ بھی اس کا حصہ ہے لیکن ان کو شامل نہیں کیا گیا دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں سب سے پہلے جو ای سی سی بنی یعنی یہ اقتصادی رابطہ کمیٹی وہ انہوں سے 65 میں ایوب خان کے زمانے میں بنی تھی اور اس وقت وزیر خزانہ ہی اس کے چیئرمنٹ تھے اور وہ وزیر خزانہ تھے جناب محمد شویب صاحب جو 1958 سے 1965 تک وزیر خزانہ تھے اور ان کی ہی سپرویجن میں تھی دیکھیں یہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کی جو چیئرمنٹ شپ ہے یہ وزیر خزانہ کے پاس ہی رہی ہے اور اس کے جو سب سے اہم گول ہیں اس کا جو میجر کام ہے وہ پتہ ہونا چاہیے لوگوں کو کہ اسٹیٹس اسٹیٹس اکنومک سیکیورٹی اس کا اہم کام ہے جیو اکنومک اس کا اہم کام ہے پولٹیکل اکنومک اس کا اہم کام ہے اور پائنشل میٹرز کا بہت ہی اہم ہے موشی اصلاحات کے لیے اہم کامیٹی ہے اکنومک کے اخصادی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے یہ بہت ہی اہم کامیٹی ہے ٹیکس پولیسی محصولات کوڈینیشن ویلیو ایلیشن پولیسی اور ڈیجیٹلائیزیشن بہت میجر ان کا کام ہوتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کامیٹی کے لحاظ سے جو اس وقت ذمہ داری شہباز شریف صاحب نے وزیر خزانہ کو دے دی ہے تو یہ کوئی مایوب بات نہیں ہے کوئی غلط بات نہیں ہے کوئی اس میں دور آئے نہیں ہے اب الیکٹیڈ اور نون الیکٹیڈ کا تو مسئلہ اس وقت آتا ہے جب آپ وزیر خزانہ یا وزیر داخلہ بنا رہے تھے اہم ترین منسٹری میں تو اس وقت سوال اٹھائیں کہ بھئی یہ وزیر لیکن اگر وزیر خزانہ ہے اور نون الیکٹیڈ ہے وہ تو وزیر خزانہ بنتا ہے کس کا چیئرمنن؟ جناب اقتصادی رابطہ کمیٹی کا وہ نون الیکٹیڈ ہو الیکٹیڈ ہو سیلویٹڈ ہو پیلویٹڈ ہو جو بھی ہو اب بات آتی ہے کہ وزیر آزم صاحب نے یہ بہت اچھا کام کیا ظاہر ہے ان کی مصروفیت ہے بہت زیادہ کیونکہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کو بہت کام کر رہا ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ٹیکس کیپ ہے جس کو ہم مالیاتی فرق کہتے ہیں مالیاتی خسارہ ہے یہ آپ کے بہت بڑا فرق ہے اور اگر یہ اسپیشل انویسمنٹ پیسیلوٹیشن کانسلز کے ذریعے سامنے آیا ہے تو اس کی ذمہ داری شہباز شریف نواز شریف آصف علی زرداری عمران خان ان چاروں کو بلائے جائے بیٹھایا جائے اور ان سے پوچھا جائے یہ پیٹی ایٹھ خرب کا ٹیکس یہ آج کا نہیں ہے آپ کے انتیس آرپ کا جو ٹیکس ہے وہ صرف سیلز ٹیکس ہے مجھے یہ بتایا جائے ریال اسٹیٹ ٹیکس آپ کے زراد کے انکم پر ٹیکس ٹریڈنگ پر ٹیکس سرویس سیکٹر پر ٹیکس ان کسی حکومت نے نہیں لیا ایکانومی کو ڈاکومنٹ نہیں کیا تو صرف یہ بتانا شہباز شریف کا کہ اتنا بڑا خرب کا ڈیپیسٹ ہے بہت بڑی بات نہیں کر دی ذمہ دار کون ہیں پاکستان کی عوام پوچھ لیے ذمہ دار کون ہیں ذمہ دار نواز شریف ہیں ذمہ دار شہباز شریف ہیں ذمہ دار آصف علی زرداری ہیں ذمہ دار عمران خان ہیں ان کا اعتصاب ہونا چاہیے بہت بڑا پر ہے ٹیک ہے لگاری صاحب دو یو اگری ویڈ ڈاکٹر صاحب جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں یہ ذمہ دار ہیں ان کو بٹھایا جائے اور ان سے پوچھا جائے اتنا بڑا جو ٹیکس کا فرق ہم دیکھ رہے ہیں وہ کس طرح سے ہے نہیں نہیں تو یہ پوائنٹ شروع ہوا ہوگا کہ بھئی یہ سلسلہ انہوں نے اتنا اگنور کیسے کیا رکھا کہ اٹھاون خرب کا فرق جو ہے ٹیکس حصولی میں اتنا بڑا فرق تو اگر کسی کے آنکھ سے اجھال رہا ہے تو پھر تو کمال ہی ہے اس ملک کے اندر پھر اس سے بڑا کمال اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ جب مافیا کی حکومت ہو جب ہر طرف مافیا بیٹھی ہوئی ہو اور وہ اپنے مفاد کے علاوہ پاکستان کا ریاست کا پاکستان کے لوگوں کا عام آدمی کا مفاد نہ دیکھتی ہو تو پھر یہی دیکھے گی کہ اس کا مفاد کہاں ہے اور وہ اپنے مفاد کو ہی پرسو کرے گی اور کسی چیز کو پرسو نہیں کرے گی اور دور کسی کا بھی ہو دور میان نواز شریف کو ہو میان شاواز شریف کو ہو عمران خان کا ہو آسول زرداری کا ہو کسی کا بھی ہو مافیا کو کچھ نہیں ہوتا ہے مافیا اسی طرح ہی اپنے آپ کو ہر معاملات میں ان رکھتی ہے کسی معاملات میں وہ نہیں رہتی ہے اور اس کے ڈانے کہیں اور بھی ملے ہوتے ہیں جو بہت طاقتور لوگ ہوتے ہیں بہت طاقت کے مراکز ہوتے ہیں وہاں پر بھی اپنے اچھے خاصے رسوخ ہوتے ہیں کریکٹ اور وہ اپنے آپ کو کہیں کو ریلیونٹ سمجھتے ہیں ہر جہاں پرلیونٹ سمجھتے ہیں کابی نام میں بیٹھے ہو تھے اور جنہوں کو مافیا کہہ رہے تھے عمران خان کے ضرور میں کہتے ہیں یہ مافیا ہے یہ مافیا ہے یہ مافیا اور وہ کاروائی بھی کرنا چاہتے تھے معلوم ہوا کہ کاروائی نہیں کر سکے کاروائی نہیں شیئیتی نہیں کر سکتے اس لئے کہ مافیا تو ساتھ بیٹھی ہوئی تھی دائیں اور بائیں طرح میں مافیا بیٹھ ہوتے ہیں ان کے ان کے سارے کے سارے ساتھی مافیا کے طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس بات کو نہیں دیکھتے ہیں وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ جناب پیٹرولیم کا جو شعبہ ہے اس میں فرق جو ہے وہ دس خرب تک چلا گیا ہے اور اپنا جو ٹیکس ہے دیگر شعبوں میں وہ بہت بڑھ رہا ہے ریٹیل سیکٹر کا فرق ہے وہ آٹھ سو اٹھاسی خرب کا ہے یہ فرق کیسے ہو گیا ہے اور کس طرح سے آپ اس کو آلاؤ کر رہے ہیں کہ جناب اتنے بڑے فرق کے ساتھ ہم آگے بڑھیں ٹرانکپورٹ سیکٹر کا فرق جو ہے وہ پانچ سو باس سٹھ اٹھا رفتہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ چیزوں کو ٹھیک کرنے کی طرف توجہ نہیں دی جائے گی ریلوے اسٹیشنوں کے باہر پرائیویٹ بسز کے اڈے بنا کر آپ چاہتے ہیں کہ ریلوے بھی کامیاب ہو اور اس کے سامنے کمپیٹیشن کا ماحول نہ ہو سب کا کمپیٹیشن ایک ساتھ ہو ریلوے کا ایک بڑا جو اس کی انکم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس کی لگیج کی ٹرانسپورٹیشن میں اور وہ سامان اٹھاتی ہے لوجسٹک سامان اٹھاتی ہے وہاں آپ پرائیویٹ یا پرائیویٹ یا پبلک سیکٹر میں کسی اور شو بھی کو اس کی مونپولی بناتے ہیں ڈنڈے کے زور پر تو پھر آپ کی ریلوے تو لیٹ جائے گی اور لیٹی ہوئی ہے اس وقت آپ جتنا اٹھانا جائیں گے نہیں اٹھے گی دنیا بھر میں ہر جگہ پر یہ سیکٹر جو ہمیشہ پہجے میں ہوتا ہے ہمارے ہاں یہ نقصان میں ہوتا ہے جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں شہداد ذلفکار صاحب ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ہیڈ کر رہے کے لیے محمد اورنگ سیب صاحب کو ای سی سی کے دے دی گئی ہے یہ والی ریسپونسیبیلیٹی بھی اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں دیکھیں طاقتور حلقے تو اس وقت بالکل آن بورڈ ہیں میرا اپنا یہ خیال ہے کوئی اس پر ایگری کرے یا نہ کرے میرا تجزیہ یہی ہے اور انفارمیشن جو اسلام آباد سے ہمیں ملتی ہیں کہ وہ بالکل آن بورڈ ہیں سب کوئی پریشانی اس وقت یہ ہے کہ اس بھوران سے کس طرح ملک کو نکالا جائے اور جہاں تک بات کمیٹی کی ہے کمیٹی کی یہ بالکل فائننس منسٹر جب سے ہی بنے ہیں فائننس منسٹر اس کو وہ کرتے رہے ہیں لیکن بھٹوس آپ کے دور میں اس کو ہنڈوور کر دیا گیا تھا بھٹوس آپ کے حوالے کر دیا گیا تھا اور 1993 میں پرمنٹ جو ہے وہ پرائنس منسٹر اس کو ہیڈ کرتے تھے ٹھیک ہے اب اس کے بعد پھر فائننس منسٹر پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ پرائنس منسٹر خود اس کو ہیڈ کرے یا وہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے یا اپنی اور کام کی وجہ سے ان کو دے دیں اورنگزیب صاحب کو ڈاکٹر اورنگزیب صاحب کو دے دیں اورنگزیب صاحب جو ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ ملک کے جو عوام ہیں ہم آپ ہیں پولیٹیکل پارٹیز جو بہت دور بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں وہ ریزلٹ چاہتے ہیں اورنگزیب صاحب ہیں الیکٹڈ ہیں نون الیکٹڈ ہیں اب بنا دیا ان کو حل فرون لے لیا اب یہ کچھ دن ہو کی بات ہے وہ الیکٹڈ بھی ہو جائیں گے سینٹ میں جو ہے وہ محسن نکوی صاحب کا بھی وہ اس کا وہ آ رہا ہے تو یہ کوئی وہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے اصل ریزلٹ ہے کہ اس وقت بالکل آئی ایم ایف کا جب وفت آیا ادھر اور انہوں نے وہ اپروف کیا 1.1 بلین ڈالرز جو ہے اور اس کے بعد اب نیا مرالہ شروع ہوگا جو دوبارہ جو ہے وہ سات آٹھ بلین ڈالرز کے لیے جو ہے جو اورنگزیب صاحب بھی جو ہے اس کو رول آؤٹ نہیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپلائی کرنا ہی کرنا ہے اصل ریزلٹ ہے آپ نے ابھی دیکھا کہ کچھ دن پہلے جو ہے نوٹفیکیشن وہ ایف بی آر نے کر دیا جو چھوٹے دکاندار ہیں تاجر ہیں ان کو جو ہے سال میں کچھ ٹیکس ان سے لینا ان کو نیٹ میں لانا اور ٹیرگٹ ہے کہ دس لاکھ کا آگے اس کو بڑھائیں گے اور بیس لاکھ پچیس لاکھ تیس لاکھ کریں گے لیکن شروع میں تو یہ سارا کچھ میجر جو ہو رہا ہے یہ یہی ہے کہ کس طریقے سے اس ملک کو کرائسس سے نکالیں عام عوام ویسے دبی ہوئی ہے پیٹرول کی قیمتیں دیکھ لیں مہگائی دیکھ لیں ٹیکسز جو ہیں کوشش ان کی ہے کہ ریل سٹیٹ جو ہے اس کو ٹیکس کیا جائے بڑے بڑے جو ہیں وہ ذمہ دار ہیں جن کا اربوں روپے میں ہیں اربوں روپے کے ان کی فرمیں تو وہ ٹیکس سے فری ہیں اُن کو ٹیکس کیا جائے تو یہ ایک صورتحال ہے میرے خیال میں میرے اپنے خود سے کوئی فرق نہیں پڑتا چیئر وہ کریں چیئر وہ کریں تھی اور نشہ ریسپونسیبلیٹی شہباز سب شیئر کرنا نہیں چاہا رہا ہے ریسپونسیبیلیٹی لینا نہیں چاہا تھا یا اور سے ریسپونسیبیلیٹی لی گئی ہے؟ میں نہیں میرے خیال میں مجھے نہیں لگتا کہ لی گئی ہیں ان کو خود احساس ہو گیا چوبیس گھنٹے میں احساس ہو گیا کہ میں نے یہ میرے خیال میں نہیں لی گئی ہے لی گئی ہے لی گئی ہے ہم نا باقی کامیں باقی کام میرے زیادہ ہیں میں ان کو کر دیا باقی باقی احتشام صاحب کو میں کانٹس نہیں کرتا احتشام صاحب کے اپنی معلومات ہوں گی ہوں گی لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس طرح سے جی انٹرسٹنگ احتشام صاحب تو سنس کر گئے ہیں کہ یہ لیگ کی تجزیہ یہ کہتا ہے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں موسیقی 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 پاکستان تحریک انصاف کے مشکلات میں اضافہ ہونے جا رہا ہے ایسا دکھائی دی رہا ہے پی ٹی آئی کے سینئر نائب صدر شیر افضل مروت جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں خبروں کا بڑا حصہ بھی رہے ہیں آج کل وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی پنجاب میں فورڈ بلوگ بن چکا ہے یہی نہیں شیر افضل مروت نے اپنی پارٹی کی سوشل میڈیا ٹیم کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ اتنی قربانیوں کے باوجود مجھے تختہ مشک بنایا جا رہا ہے کسی کو حق نہیں کہ میرے خلاف ٹرولنگ کرے جبکہ انہوں نے شاہد خان آفریدی کے خلاف جو مہم چل رہی ہے اس میں کتنی صداقت ہے پی ٹی آئی اندرونی طور پر ٹھوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے اور کیا آپ پی ٹی آئی صرف جلسوں تک ہی محدود رہے گی آگے ان کی حکمتیں عملی کیا ہونے جا رہی ہے اور ایسا ہوا کیوں بیسکلی یہ وجہات جانے کی کوشش کریں گے ڈاکٹ ساب آپ کی جانب سب سے پہلے آوں گی پہلے بات تو یہ ہے کہ سیاسی پی ٹی آئی میں توڑ پھوڑ پوری کی پوری تنظیم توڑ دی گئی ہے پوری کی پوری تنظیم تباہ کر دی گئی ہے اور تنظیم جو ہے وہ مختلف سیاسی جماعتوں میں یا تو زم ہو گئی ہے اب جب کسی سیاسی جماعت کا لیڈر جیل میں ہوتا ہے تو وہ جیل میں جب ہوگا تو ظاہر ہے کہ اور اس کے جو مین سیکنڈ سٹریم کے لیڈر ہیں وہ بھی جیل میں ہوں گے یا ملک سے فرار ہوں گے میں کسی کے حمایت نہیں کر رہا میں ایک جرنل بات بتا رہا ہوں چاہے تو اس پارٹی کے طرف بھی ہم جا سکتے ہیں پی اے ملن کے طرف بھی جا سکتے ہیں کسی اور طرف بھی جا سکتے ہیں کہا جاتا ہے کہ نوم سے شین نوم سے نکل رہا ہے باتیں ہوتی رہی ہیں لیکن آج ہم نے دیکھا شین نے نوم کو ہی نکال دیا ٹوٹل نکال دیا تو یہ سیاسی جماعتوں میں جو ہے یہ سب چیزیں اور ایک ایسی سیاسی جماعت جو آلریڈی اس وقت ہے نظر نہیں آ رہی ہے اب یہ الیکشن ہوا اور آپ نے دیکھا کہ کوئی سپریم پورٹ نے اس پر سوال اٹھایا کہ یہ الیکشن جو ہے وہ صحیح نہیں ہوا ہے اور اب جب جیل میں لیڈر ہوتا ہے یا قائد ہوتا ہے تو باہر جو بھی ایسے موب یہ بڑے مختلناک ہو جاتے ہیں موب کیونکہ پھر ہر آدمی لیڈر بن جاتا ہے مروت صاحب کون ہے بھائی معلوم تو کریں کہ پی ٹی آئی سے کب سے تعلقات ہے آخر یہ اوپر کیسے آگئے یہ ایسے کوئی تعلق نہیں ہے یہ کسی انٹیکشن ہے کسی چیز کی اور وہی یہ سارے مسائل پر تکر رہے ہیں ٹھیک ہے اقتلاپات ہے عمر ایوب میں بھی ہے تو جناب اسطح قیصر میں بھی ہے عودے کے حوالے سے ہوتا ہے پاور کے حوالے سے گور ایوب گور خان کو کوئی بات نہیں مان رہا ہے جبکہ وہ الیکٹڈ بھی ہیں اور عمران خان کے ریپریزنٹیٹیو بھی ہیں تو ایسی جماعت کے اندر جہاں قائد اندر ہو اور سیکنڈ لائن اوپ لیڈرز بھی نہ ہو اور تھرڈ لائن اوپ لیڈرز بھی ڈسٹر ہو تو چوتھے درجے کے جو آپ کے لیبل پر جب وکیل آ کر سمحالیں گے اور وکیل پی ٹی آئی کو رن کریں گے تو اس میں اختلافات ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اختلافات اب بھی پی ایم ایلن میں موجود ہے آپ دیکھ لیں کتنی سینئر لوگ جو ہیں پی ایم ایلن کے محطاب ابباسی شاید خاکان ابباسی اور اس کے علاوہ اور جو بہت سارے لوگ ہیں وہ چھوڑ کے بیٹھے میں لگاری صاحب ایک ایسے ٹائم میں حمادر صاحب مصطافی نہیں ہوئے تھے تنظیمی عہدوں سے پارٹی کے جو ان کو ملے تھے لیکن ایک ایسے سیچویشن میں جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب بہت زیادہ پریشر تھا اس وقت وہ نہیں ہوئے لیکن اب انہوں نے کر دیا پھر اگے نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی میں ایک ٹوٹ پھوٹ ہے جو صاف ایک بیسیکلی ہمیں چیزیں نظر بھی آ رہی ہیں لیکن آپ بانی پی ٹی آئی کے جانب سے انہوں نے ایک آ گیا ہے کہ انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ واپس آئیں انہوں اہدوں پر کام کریں یا کوئی فیوچر کیا دکھائے دے رہے بھی اگر معاملات ایسے چلتے رہے ہیں اس پارٹی کا بات یہ ہے کہ اس کی مقبولیت کا رات تو ایک شخص کی ذات میں تھا اور باقی لوگ جو ان سے جتنا زیادہ نسبت اپنی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ زیادہ قریب ہونے کی کوشش دعویٰ کرتے ہیں پھر وہ اپنا جو بیانیاں لے کر آتے ہیں وہ بیانیاں کہیں ریج ہوتا ہے کہیں ریج نہیں ہوتا ہے کہیں اس کو مانا جاتا ہے کہیں نہیں مانا جاتا ہے بات یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ ٹائے کریں کہ حامد خان میں سے اور شیر حضر مروس میں سے کون زیادہ سینئر یا کون زیادہ ٹرس وردی ہو سکتا ہے تو ظاہر ہے فیصلہ تو وہاں کرنا ہوگا جہاں ان کی پارٹی لیڈرشپ ہوگی یا جہاں ان کی فالوگ ہوگی اسی طرح سے حامد اظہر جو ہیں ان کا اچانک یہ عوضے چھوڑ دینا اس کے پیچھے کیا سبب ہو سکتا ہے یا تو یہ ہے کہ وہ اسطنا بڑا بوجھن اٹھانا چاہتے ہیں ایک بات یہ ہو سکتی ہے کہ جناب اسطنا بڑا بوجھن اٹھے کون اٹھائے یا دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ ان کو بہت بری طریقے سے جو ہے وہ دیوار سے لگایا جا رہا ہوگا انہوں نے سوچا ہوگا کہ مجھے اسی طرح ہی رہنا چاہیے مجھے آگے بڑھ کر نہیں آنا چاہیے کہاں ہیں وہ جو بابا روان صاحب گئے تھے بڑے ہی تمترہ کے ساتھ لیکن جس وقت ٹریکڈاؤن تھا اس وقت تو حماد اظہر صاحب نہیں کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں دیوار سے انہیں لگانے کی کوشش یا ایک پریشر ہوگا جس وقت ہم دیکھ رہے تھے میجر یا ہیوج قسم کی ایک ویو آئی تھی وہ ویو آئی تھی وہ طاقت کے مراکس کی طرف سے تھی یہاں پارٹی کر رہی ہے اپنے لوگوں کے ساتھ یہاں پارٹی میں بیٹھے ہوئے لوگ ایک دوسرے کو آنکھیں دکھا رہے ہیں ایک دوسرے کو دھمکیاں دے رہے ہیں ایک دوسرے کو اپنے مستقبل کو ختم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں یہ سارے چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھیج رہے ہیں وہ آپس میں لڑے ہوئے ہیں اور اپنے زیادہ قرب کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ میں ہوں شیئرمین کے سب سے زیادہ قریب میں ہوں قائدی نمبر فران کے بہت قریبی ساتھی وہ یہ دعوے جو ہیں وہ لوگوں کے اس طرح سے جا رہے ہیں تو ایسے حالات میں ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے ہم نے دیکھا ہے بہت سے چیزوں کو بہت سے لوگ تھے جو دعوے کرتے تھے کہ ہم ظلفکار علی بھٹو پر اپنی جان قربان کر دیں گے نہیں تھے لوگ وہ قربان جانے قربان کرنے ہم جانتے تھے کہ اسٹابلشمنٹ سے ملے ہوئے تھے زیاو لکھ سے ملے ہوئے تھے حفیظ پیدا تھا ملے ہوئے تھے ممتاز علی بھٹو ملے ہوئے تھے ہم جانتے ہیں کہ فاروق لغاری ملے ہوئے تھے ہمیں معلوم ہے کہ غلام مصطفہ جتوئی ملے ہوئے تھے یہ وہ سارے لوگ تھے جو ملے ہوئے تھے زیاو لکھ کے ساتھ اور دعویٰ یہ کر رہے تھے کہ ہمیں ہمیں بھٹو کے شہدائی ہم بھٹو کے ساتھ ہیں کوہ سے نیازی ملے ہوئے تھے پہلے دن سے کھلے آم ملے ہوئے تھے ان کے بہت سے ساتھ ہی جو ہے وہ زیاو لکھ کے ساتھ ملے تھے جو اس وقت جب بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی جو اس وقت پارٹی کے سیکٹری جنرل تھے یاسین بھٹو وہ نہیں تھے بھٹو صاحب تھے وہ زیاو لکھ کے ساتھ تھے اور پھر یہ ہوا تھا کہ زیاو لکھ نے چاند سال کے بعد جب الیکشن کروا ہے تو وہ ان کا وزیر تعلیم بن کر گئے تھے تو یہ ساری صورتحال تھی جو پاکستان نے پیدا ہو چکی تھی بھٹو کے ساتھ ہی جو بنے ہوئے تھے جی راک صاحب میں یہ کہہ رہا تھا آسف پلی زرداری کس سے ملے ہوئے ہیں یہ کیونکہ میرے بڑے میں ان کا بڑا اجانت ہوں آپ کی بڑی عنایت ہے ان کے پورے پس منظر سے ہم باقی ہے ان کے بارے تو مکمل کر لیتی مجھے سوال مکمل بس یہ بتائی ہے آسف پلی زرداری صاحب بھی کسی سے ملے ہوئے ہیں آسف پلی زرداری کس سے ملے ہوئے ہیں آسف پلی زرداری پی ٹی آئی میں شامل ہیں کہ وہ ان کے بارے میں آپ سوال کریں گے تو ان کی پارٹی ہے وہ اپنی پارٹی کے بارے میں اس سے ملے ہوئے ہیں اس سے کیا کریں آپ نے ممتاز بھٹو کا حوالہ دیا نہیں ممتاز بھٹو کا میں نے حوالہ دیا کیا اس وقت حاکم علی زرداری جو تھے میں تو پیپلز پارٹی کا پوچھ رہا ہوں تھوڑا سا اپ ڈیٹ ہونا چاہ رہا ہوں آپ کی معلومات بہت ہے پیپلز پارٹی مطالق تو میں پوچھ رہا ہوں آسف پلی زرداری اس وقت کسی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں تھے وہ سب دبائی میں بیٹھے ہوئے تھے وہ نہیں تھے کسی اور کے ساتھ چلیں پوائنٹ آپ کا اس حوالے سے آ چکا ہے احتشام صاحب اچھا اب یہ سارے سیچویشن میں چونکہ کنفیوزن بیسکلی یہ پائے جاری ہے پی ٹی کے جو سپورٹرز ہیں اور کارکنان ہیں ان میں یہ کہ کس پر ٹرس کیا جائے اب وہاں پر یہ سیچویشن جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسے ٹائم میں جس وقت پی ٹی پر مشکلات تھیں جو بڑے بڑے پرانے رفاقت والے لوگ تھے وہ چھوڑ کر چلے گے انہوں نے اپنے راستے الگ کر لیے جب مشکلات پڑی اور ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے بعد میں جوئن کیا لیکن ابھی وہ سیچویشن آپ کو سامنے پرویز علائی صاحب کی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ جیل میں بیٹھے ہوئے وہ صحبتیں کاٹ رہے ہیں جیل کی تو ایسے سیچویشن میں یہ ساری جو کنفیوزن پیدا ہو رہی ہے اس کو کیسے اوور کم کیا جائے گا اور کیا آپ کو مستقبل نظر آ رہا ہے آکھے دیکھیں بنائی طور پر تو ہم نے سوال لوگ یہی پوچھ رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر بھی باہر بھی لوگ کہتی لیڈرشپ کہاں ہیں لیڈرشپ کا خودان ہے ہم نے دیکھا ماضی میں بھی جب لیڈر جیل میں ہوتے ہیں پھر بھی پارٹییں چل لی ہوتی ہیں لیکن یہاں باوجود اس پاتھ کے کہ پارٹی مشکلات میں ہیں بندے بھی گرفتار ہوئے کوئی اندر ہوئے کوئی باہر ہوئے لیکٹ ہوئے رائٹ ہوئے اب سوال اس وقت یہ ہے کہ جی اس وقت وہ لوگ جو کرتا درتا ہیں سارے ان کے درمیان اختلافات کیوں ہیں بس لنہ آپ مجھے اس پاتھ کو جواب کوئی دے دے کہ اس وقت جو لیڈر آف کی اپوزیشن کا نام آیا ہے کہ جی عمر یور صاحب ہوں گے ابھی تک ان کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا اس لیے جو اثر کی طلاح آ رہی ہیں کہ اصد عمر صاحب اصد کیسر صاحب جو ہے نا وہ پچھلے جنہوں سپیکر صاحب سے ملے تھے اور مبینہ طور پر انہوں نے کہا تھا کہ یہ ابھی نوٹیفیکیشن مت کریں اس لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ خود بننا چاہتے ہیں اور پھر یہی سوال مجھے شاہ صاحب سے پوچھا گیا پیپلز پارٹی کے آنمان جو اپوزیشن لیڈر ہوا کرتے تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ بھی ایک طریقہ کارٹ پیہ ہو گیا تھا بہت پہلے وہ یہ ہے کہ یہ کیس کی نومینیشن اس طرح ہوتی ہے کہ جب پارٹی کے لوگ لکھ کے دے جنے جن کی مجھورٹی ہوتی ہے وہ ان کو سپیکر کو دے دیا جاتا ہے کہ جی ان کو سربراہ بناتی جائے تو وہ لیڈر اپی اپوزیشن ہو جاتے ہیں تو وہ فامولہ اسی کے تعدے آپ دیکھ لیں کہ احمد خان صاحب جوہ ملک ہے احمد خان صاحب انہوں نے پنجاب میں اپوزیشن لیڈر لگا جیا یہاں پہ نہیں لگ رہا تو سوال اس طرح کاملہ یہ ہے کہ پارٹی کے اندر اس طرح جو مشکلات ہیں ایک طرف یہ ہے کہ جی پاڑڑ باگ بن رہا ہے اور دوسری طرف پارٹی کے اندر نہیں پارے کہ اللہ کہ جی لیڈر شپ ان کے ہاتھ میں وہ کلا اس کو لیڈ کریں گے شیاشی لوگ کریں گے شیاشی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی مارے تو ہم کھا رہے ہیں کوئی وکیل اندر گیا ہے کوئی بھی نہیں گیا ایک آدھ دن کے لیے بھی شاید نہیں گیا کیونکہ جس کا کہتے ہیں کلاوڈ بہت زیادہ ہے عدالتوں میں بھی ادھر بائی تھی تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بغت رہے ہیں مسائل ہمارے لیے ہیں لہذا لیڈر شپ ہمیں دی جائے ہمیں لیڈر بنایا جائے ہم سے چاہیں گے بیسی ہو لیکن میرا خیال ہے جب تک بانی پی ٹی آئی اندر ہیں اور پھر فیصلے صحیح طریقے سے نہیں کی جاتے ابھی دیکھیں بخت ہے جیزوں کو ٹھیک کرنے کا چلیں آپ کا پوائنٹ آگیا ہے ظلفکار صاحب ایک تو وہی ارگنائز کیسے کرنے یا تو یہ ہو کہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مراد سعید صاحب وہ بھی ایکس پہ بات کر رہے ہیں کہ علیمہ خان صاحب کی جو بات ہیں جو اندر سے وہ ملاقات کر کے آتی ہیں ملاقات کا وہ جو احوال بتاتی ہیں ان پہ ٹرسٹ کیا جائے ان کی لائن لی جائے یا تو یہ ایک نوٹیفیکشن جاری کر دیا جائے یہ ایک حل ہے دوسری چیز یہ کہ جو شیرف ذر مروت صاحب کا آپ نے اگر observe کیا ہو سارے سین میں سارے سناریو میں آپ کس طرح سے ان کا ایک character آپ کا کیا ان کے بارے میں perception ہے کیونکہ بہت سے لوگ ہیں وہ ان کے بارے میں کہنے جی ایک متنازل سی شخصیت ہے مسٹیریس سا رول ان کا دیکھیں اس وقت تو نظر آ رہا ہے کہ جیل میں جو بانی پی ٹی آئی ہیں اور انہوں نے ان سے کچھ لوگ ملاقات کرتے ہیں وہ بات کر کے باہر نکل آتے ہیں وہ بات کرتے ہیں دوسرے چلے جاتے ہیں ملاقات کرتے ہیں اپنے اپنے گروپ اپنے اپنے اس کے مطابق جو ہیں وہ کنسٹیو کرتے ہیں ان کے اور آ کے باہر میڈیا سے بھی بات کرتے ہیں اور بیانات بھی دے دیتے ہیں اور اس کے بعد ٹی وی پر ویٹ کے کافی باتیں بھی کرتے ہیں اب یہ کرائسز ہوتا ہے کہ جب آپ کی جو لغاری صاحب نے کہا بلکل میں سپورٹ کرتا ہوں کیونکہ ایک شخص اتنا مقبول ہو تمام جو اس کے ساتھ ہوں وہ یہ سمجھیں کہ ہم الگ ہو جائیں گے تو ہم ملکل مٹی بن جائیں گے ابھی ہم سونا ہیں کیونکہ ان کے ساتھ ہیں اور ہم گولڈ کی طرح ہماری ویلیو ہے اگر ہم ان سے ان سے الگ ہو گئے تو ہم کچھ بھی نہیں رہیں گے تو یہ اور وہ سین سے غائب ہو میڈیا کے سامنے نہ ہو اگر اس کے کوئی تحریر میں کوئی چیز آتی ہے باہر میڈیا کو بھی نہیں پتا چلتا کہ اس کی تحریر میں کونسی چیز آ رہی ہے ان کی بہن علیمہ خان بھی کچھ بات کر جاتی ہیں باہر نکلتی ہیں وہ کچھ کہہ دیا انہوں کے دوسرے یہ کرائسز ہے اور کچھ گروپ کوئی بات ابھی آپ دیکھیں محمد علی صاحب وہ میڈیا کے بریفنگ جب دے رہے ہوتے ہیں بیریسٹر گور کے ساتھ وہ ان کا وہ ہے مروت صاحب کا الگ ہے حمات عزر صاحب کا آپ نے ذکر کر دیا وہ تو اس وقت یہ کرائسز ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ کرائسز بڑے گا اندر لیڈرشپ کی بھی جنگ ہے کہ عمران خان صاحب کس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ ویسے تو ان کو بریسٹر گوری ہے لیکن یہ ہے کہ لیڈر آف اپوزیشن جو ہے وہ قومی اسمبلی میں کس کو وہ کرتے ہیں آگے پارٹی کو کس لائن پر چلانا ہے سب سے زیادہ کرائسز یہ ہے کہ کیا پارٹی کوئی پالیسی بنائی گی پرمننٹ پالیسی بنائی گی کیا وہ یہی کہ القابات پیپلز پارٹی کو اور نون لیڈ کو القابات سے نوازتے رہیں گے اور جس طریقے سے ہنگامہ کرتے رہیں گے اتجاج کرتے رہیں گے یا کوئی وہ ویسے بھی کوئی کام کریں گے لاس بات لاس بات صرف میں یہ کہوں گا کہ شاید وہ اس توقعات میں توقع کر رہے ہیں پاور ڈیٹ بی کے ساتھ بھی کچھ اس طرح رپورٹس آ رہی ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں پاور ڈیٹ بی کے ساتھ مل کے گفتگو جاری ہے اور وہ بھی چاہتے ہیں کوئی راستہ نکالیں 23 مارچ کے اگر بیانات آپ دیکھ لیں تو بالکل ہٹ کے بیانات ایسا لگتا ہے کہ جیسے بالکل وہ پی ٹی آئی نہیں ہے تو وہ دو کیمپ میں ہی وہ بٹے میں ہیں اور اس طریقے سے ان کی چل رہی ہیں اب دیکھتے ہیں کہ آگے چل کے کس طرح یہ معاملات کو قابو کرتے ہیں ورنہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے اسی طرح کرائسیس چلتے رہے تو پھر یہ گروپوں میں بڑھ جائیں گے اور یہ گروپوں میں شاید کوئی پھر ان کا الگ گروپ بلاغ بن جائے کچھ بن جائے اس کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے بیسکلی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایکچولی پارٹی میں بھی ایک تقسیم پھائی جا رہی ہے ایک وہ ہے جو کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا فلیکسیبیلٹی شوہ کروائی جائے دوسری وہ ہیں جو آپ سٹب انیس اپنی لے کر بیٹھے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کنفرنٹیشن کی طرف ہی جانا ہے جس کی وجہ سے پارٹی ہمیں فریجائل پوزیشن میں دکھائی دے رہی ہے تو اب دیکھتے ہیں لیٹس سی آگے جا کے پاکستان جو تحریکی اصلاف ہے وہ معاملات کو کس طرح سے آگے ہینڈل کرتی ہے اور چونکہ چیف منسٹر بھی ہیں خیبر پختون خا کے تو دیفنیٹلی بھی پاکستان چل کے ہی معاملات آگے چلیں گے بڑھیں گے ایک اور سیچویشن ہم دیکھ رہے ہیں پاک افغان سرحت پر پاکستانی سیکیورٹی فورسز پر حملوں کے لیے تحریکی طالبان افغانستان کا لیڈر یاہیہ حافظ گل بہادر پاکستان پر حملے کیلئے انسٹرکشن دیتا ہوا دکھائی دے رہے ہیں تالبان کمانڈر یہ کہتا سنائی دے رہے ہیں کہ ہم پاکستان سے بدلہ لینے کیلئے تیار ہیں یاد رہے ہیں کہ تحریکی طالبان افغانستان یکدم ہی منظر عام پر آئی جس کی تمام تر شر پسندیوں کا رخ پاکستان نظر آ رہے ہیں اب سوال یہ کہ پاکستان جس نے ہمیشہ افغانستان کو برادر ملک سمجھا جس نے ایک طویل عرصے افغانستان کی مہمان نوازی کی ہے انہیں پناہ دیئے افغانوں کی اس ملک کی زمین کا پاکستان کے خلاف استعمال کیوں کیا جا رہے ہیں اور وہاں کی حکومت اس پر کیوں خاموش ہے کیا ان کے مہرکات ہیں احتشام صاحب دیکھیں اس کو تھوڑا سا لنک کریں ابھی جو ایک صورتحال پیدا ہوئی ہے رشیہ میں ایک سو تیس لوگ آپ نے دیکھا کہ ایک کانسٹ حال میں جس سندال سے چار لوگوں نے فائرنگ کر کے اور آگ لگا کے مار دیا اس کے بعد کہا جا رہا ہے سوال سے زیادہ لوگ وہاں پہ زخمی ہیں تو اس کو دیکھیں کس طرح کیا جا رہا ہے امریکن تو کہتے ہیں کہ جی نہیں اتکا یوکرین کا اس میں ہاتھ نہیں ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آئیس خوراستان نے یہ سب کچھ کیا ہے اور چار لوگ جو پکڑے گئے ہیں اور ان کے ساتھ چھے اور ہینڈل بھی پکڑے گئے ہیں انہوں نے جو بیانات دیئے ہیں کچھ نے تو کہا ہے کہ جی ہمیں پیسہ دیا گیا تھا پچازہ روبل دیں گے لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ وہ ہی ہیں اب ان کا لنکج جو ہے وہ ثابت ہو رہا ہے یہ یہاں پہ دو دائش یہاں پہ آئیس خوراستان آپ کی افغانستان میں اس کے ساتھ اب اس کو اگر دیکھا جائے تو اس کے تانے بانے ملیں افغان حکومت کے ساتھ افغان حکومت کے لیے آمنا یہ بہت بڑی امبرسمنٹ کا سوال ہے کہ پاکستان تو کہی رہا اس سے پہلے چائنہ بھی سینٹرل ایشیا بھی ایران بھی ترکی بھی کہہ رہے تھے کہ جی آپ کی سرزمین آپ کے ہمسائیوں کو خلاف استعمال ہو اس کو روکیں ابھی آپ نے دیکھا پاکستان کو مجبورن دوسری تیسری مرتبہ اٹیک کر کے بدلہ لینا پڑا اور ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ جی بیزنس ہے جو لوگا کچھ نہیں ہوگا تو میرا خیال ہے اب دباؤ آئے گا باہر سے بھی ابھی آپ دیکھنا یہی اگر کہ رشا تو یہ نہیں ماننا فیلال کہ وہ کہہ رہے ہیں امریکہ بیل آؤٹ کرنا چاہتا ہے یوکرین کو اس لئے انہوں نے پری ایمٹ کیا یہ کہہ کہ کہ نیجی آئی ایس ایس نے کرایا ہم اپنی تحقیقات دروس کہہ رہا کریں گے لیکن بارحال خبریں ساری جس طرح آنا شروع ہوں گے باہر کی دنیا سے کہ بھی یہ افغانستان کا چپٹر ابھی کلوز نہیں ہوا چالیس سال پہنٹالیس سال کی دہستگردی کے بعد ایپی سینٹر جو بنا رہا ہے ابھی تک ہے یہ امسائے ممالک کے لیے ایک مسئبت بنا ہوا ہے تو میرا خیال ہے اس سارے معاملے میں بلیسنگ اٹ ڈسکائز ہمارے لیے ہے کہ ہمارا نکتہ در تو شاید کم لوگ سمجھ رہے ہیں اب یہ رشا کے بعد جب لوگوں کو پتا چلے گا اتنا ماہ کے بعد کوئی رشا بھی وہ بھی کہتا رہا ہے کہ یہ دہستگردی کا رکنا بڑا ضروری ہے اور یہ سرزمین نہ رکے سب سے بڑا نقصان تو آمنہ ان کو خود ہو رہا ہے دیکھیں آج پونے دو سال ہو گئے ہیں اس سبوری حکومت کو کوئی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو میرا خیال ہے یہ وقت آگیا ہے کہ یہ اب دیکھا جائے کہ نہ صرف پاکستان باقی اور لوگ بھی کہہ رہے ہیں اور مالک بھی کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کی ضروری استعمال ہو رہی ہے دہستگردی کے لیے حافظ گل بہادر کے دیکھیں جس طریقے سے آپ نے دیکھا بتایا بھی ہے باقی اور لوگ بھی کہتے ہیں ہم بدلہ دیں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ اس پہ آگیا ہے دیگر پینلس کے بعد موسیقی موسیقی جس طرح سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں تحریک طالبان پاکستان کی جو سوالے سے ایک ویڈیو بھی سامنے آئی جس میں انسٹرکشنز دی جارہی ہیں کہ کس طرح سے پاکستان کی جو سیکیورٹی فورسز والے مقامات ہیں اس کو کس طرح سے نشانہ ملانا ہے اب ڈاکس صاحب اس پہ سارے معاملات میں محرکات کیا ہیں کیا حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں فانسانو یہ معاملات ہو کیوں نہیں ہیں ایسے دیکھیں کچھ دنوں پہلے یہ ہم نے یہ ریپیٹیشن اوپ تا ٹاپک ہو گیا ہے کیونکہ ہم نے کچھ دن پہلے اتشام صاحب نے اور فغار صاحب نے میں نے افغانستان پہ جب اٹیک ہوا تھا پاکستان نے کیا تھا خوشت پتیا پہ ائر فورس اٹیک تھا اور اس میں گل بہادر جو ان کے دہشت گرد وہاں پہ پاناگوزین اٹیک ہوا تھا تو اس پر میں تفصیل سے ڈسکس کیا تھا کہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کی کیا تعلقات رہے ہیں ماضی میں افغانستان کو پاکستان نے کس طرح سپورٹ کیا ہے اور ٹی ٹی پی میں کون کون سے لوگ اب شامل ہو گئے ہیں تمام دہشت گرد اور ٹی ٹی پی اہم ترین جو اس وقت ایریا ہے افغانستان کا اس پہ موجود ہے اور وہاں سے وہ یہاں آتے ہیں اور پاکستان کے خلاف ایکشن لیتے ہیں دیکھیں یہ قسم کی ویڈیو یہ پہلی ویڈیو نہیں ہے میرا خیال ہے شاید یہ پہلی دفعہ آپ نے دیکھی ہے لیکن اس طرح کی ویڈیو تقریباً کوئی درجنوں موجود ہے جس میں افغان تالبان کے طرف سے افغان تالبان کے طرف سے لیکن جب بھی اس کو افیشلی ٹیک اپ کیا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ جناب وہ انڈیویجول کوئی اگر رائے ہے تو وہ انڈیویجول رائے تھی لیکن ان کے وزیر تک کے ویڈیوز آ چکی ہے تو یہ کافی وزنی ویڈیو پہلے بھی آ چکی ہے تو اس صورتحال میں میں سمجھتا ہوں کہ کافی باتیں ہم پہلے بھی کر چکے ہیں پارستان اور افغانستان اور پھر قطر کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کو بتایا دعا کے اوپر تاہ کہ آپ کے قریب ترین جو بھی پڑوسی ہیں یا کہ اپنی زمین استعمال نہیں ہونے دیں گے تو شام صاحب نے اس کو پوائنٹ آگل کیا تھا شدادا صاحب خوکلی آپ کا بھی ٹیک چاؤں گے اس معاملے پر اور یہ کہ معاملات بہتر کیسے کیا جا سکتے ہیں اور جمعہ کو تمام اخبارات میں یہ چھپے بھی پاکستان کی ایک واضح پالیسی جو پاکستان نے کہا کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے ہم چاہتے ہیں کہ افغان طالبان جو ہیں ان کے ساتھ ہم کوئی راستہ نکالیں باتچیت تمام مسئلے باتچیت کے پھر خواجہ آسف صاحب کا ایک انٹرو چھپا جو وائس آف امریکہ کونوں نے دیا تھا بڑا حارس تھا انہوں نے بھی کہا انہوں نے کہا کہ یہ افغان جو طالبان ہیں وہ یہ سمجھے کہ یہ کیوں واقعات اس طرح ہوئیں ہم بار بار ان سے کہتے رہیں سول ایشو ہے اور یہی سب سے بڑا ایشو ہے کہ اس کو ریزولف کیا جائے اگر یہ ریزولف نہیں ہوتا تو پھر ہم یہ کر سکتے ہیں اور انہوں نے شاہر میں یہ بھی تھریٹ کیا کہ پھر ہم یہ ایکنومک کوریڈور جو ہے جو ٹریٹ سوری ٹریٹ جو کوریڈور ہے جو انڈیا کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ پھر ہم بند کر دیں گے اور یہ ہمیں پورا رائٹ ہے کہ جب ہماری سیکیورٹی کو تھریٹ ہے اب اس طرح کی دیکھیں باتیں اور ساتھ میں پاکستان کا یہ موقف ان اٹیک ان کے جو ٹکانوں پر اٹیک کیا اور ان کے ساتھ پھر انہوں نے باتچیت کا راستہ ایران کے ساتھ بھی آپ نے دیکھا ہو گیا ہونے کے بعد دوبارہ سے وہ ہوا اور پاکستان نے جو ہے وہ اسی کلومیٹر لائن بچھانے کی جو ہے پائپ لائن گیس پائپ لائن کی بچھانے کی منظوری بھی دے دی اور کہا کہ ہم اس کو گودر تک اس کو بچھا دیں گے یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں لیکن یہ جو آپ نے جو موضوع ہے کہ ایک تھریٹ دیکھیں وہ بھپرے ہوئے ہیں وہ ضرور کریں گے پاکستان کی جو سیکیورٹی ہے وہ بھی الیٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ جو ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں اور تیار ہیں چکہ وہ کچھ نہ کچھ ضرور اس کے بات کریں گے اور پاکستان کا بھی پریشر یہ ہے کہ پاکستان دوبارہ بھی ان ٹکانوں کو نشانہ بنائے گا جہاں آپ سے ان کو تھریٹ ہے اور دیکھیں جو واقعہ شمالی وزیرستان میر علی کا جو واقعہ ہوا ظاہر پاکستان کیلئے وہ بہت ہوا تھا کہ اس میں دو آفیسرز اور پانچ جوان جو ہیں وہ چھہی فیلحال تو وہاں سے ہمیں سائلنٹ ٹریٹمنٹ مل رہا ہے لگاری صاحب وجہ کیا ہے وجہ کیا ہے وجہ اس لیے کہ ہم نے میذبانی کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو تحفظ کیا وجہ یہ ہے کہ ان کو بہت برے وقت نے ان کا ساتھ دیا وجہ یہ ہے کہ ہم نے عالمی طاقتوں کی سخت دباؤ کے باوجود ہم نے ان کی حالت اظہار پر ان کا ساتھ دینے کی پوری کوشش کی اور ان کو بہت برے حالات میں ان کو سپورٹ کیا یہ ہماری سب سے بڑی خرابی تھی ہم پینتالیس سال سے ایسی جنگ میں ارجے ہوئے ہیں جو جنگ ہماری نہیں ہے جو جنگ جس سے ہمیں بربادی حاصل ہوئی ہے کچھ نہیں ملایا اس جنگ سے ہمیں صرف افغان پہلے مجہدین ہوا کرتے تھے پہلے گربدین اور احمد شہ مسعود اور پھر ربانی پھر مجددی پھر سیاب پھر نبی محمدی پھر اس کے بعد یہ طالبان پھر ملا عمر پھر اس کے بعد ملا آخون دادا یہ سارے کے سارے ملا غنی برادر یہ سارے انہوں نے ہم نے ان کے ساتھ کے لیے کیا کیا اور انہوں نے کیا کیا ہے اور پھر یہ کیا ہوا کیا شرف افغانی یہاں بیٹھا رہا اس کے بعد حامد کر رہے یہاں بیٹھا رہا یہاں پاکستان میں اپنے برے دن یہاں گزارے جب واپس گئے تو انہیں دنڈے ہمارے ہی خلاف اٹھا لیے تو یہ افغانستان سے اگر ہمیں یہ ملتا ہے تو پھر ہمیں تو کم از کم یہ تو سوچنا چاہیے کہ ہم ملک کی سطح پر بات کریں عوام کی سطح پر بات کریں ہم اپنے لیڈر اپنے اپنے طرف دار پالنے کی کوشش نہ کریں ہم ان کو کہیں کہ جناب آپ اپنے معاملات سے خود رمٹیں ہمیں پاکستان کو سب سے عبریت پاکستان کو دینی چاہیے یہاں کے عوام کو دینا چاہیے یہاں کے جانوال کو دینا چاہیے یہاں کے بزنس کو دینا چاہیے بلکل ٹھیک جناب اس خاتے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے تمام پینلسٹ کا بشکیہ دا کروں گی کل آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ